بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الفاظ چن کر دی گئی جگہ پر تحریر کریں تو یہ بیٹا سبق میں سے آپ بھی ڈھونڈیں گے کہ کیا جو دو لفظ دو بارے کٹھ لے گئے ہیں جیسے چون چون ٹھیک ہے یہ میں نے چن کر لکھی ہیں آپ اس کو سبق میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے لکھ تو میں نے یہاں دیئے ہیں آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ الفاظ کہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے نرم نرم دیکھ دیکھ صبح صبح دور دور پیارے پیارے یہ تمام جو الفاظ ہیں جو دو دو بارے کٹھے آئے ہیں یہ آپ کے سبق اپنی مدد آپ میں موجود ہیں آپ وہاں پر ان کو ڈھونڈیے گا اور سرکل بھی کیجئے گا اور یہاں پر لکھنے بھی ہیں ٹھیک ہے سوال نبر دو جانوروں کے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں جیسے آپ کے والدین آپ سے پیار کرتے ہیں اسی طرح جانور بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں آپ کو بہت سے جانوروں اور ان کے بچوں کے نام آتے ہوں گے آئیے انہیں تلاش کریں یہ آگے بیٹھا ایک کالم ہے کالم میچ کرنا ہے آپ نے ایک طرف جانوروں کے نام ہے اور دوسرے بے والے خانے میں جانوروں کے بچوں کے نام ہے تو آپ نے جانور کو اس کے بچے سے ملانا ہے ساتھ ادھر تصویریں بھی دی گئی ہیں تصویروں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں اور جو ہے پڑھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بلی بلی کے بچے کو کہتے ہیں بلونگڑا بلی کے بچے کو بلونگڑا کہتے ہیں دوسرا ہے کتہ کتہ کتے کے بچے کو پلہ کہتے ہیں تیسرا ہے مرگی مرگی کے بچے کو چوزہ کہتے ہیں چوتھ ہے گائے گائے کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں پانچ میں نمبر پر ہے گھوڑا گھوڑے کے بچے کو بچھیرہ کہتے ہیں آگے جی چھٹے نمبر پر ہیرن ہیرن کے بچے کو ہرنوٹا کہتے ہیں ہیرن کا بچہ ہرنوٹا ساتھے نمبر پر ہے بکری اور بکری کے بچے کو میمنا کہتے ہیں میمنا آگے آٹھے نمبر پر ہے سامپ سامپ کے بچے کو سپولیا کہتے ہیں سپولیا نامہ ہے بھیڑ اور بھیڑ کے بچے کو لیلا کہتے ہیں اس طرح آپ اس کو میچ بھی لائنیں لگا کے کر سکتے ہیں دوسرا یہ بہت لمبا تھوڑا کالم ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے مشکل ہے آپ اس کو اس طرح بھی ایک طرف افسی دی گنتی لکھ لیں نمبرنگ ان کی کر دیں اس طرح یہ نو تک ساری نمبرنگ ہو گئی ہے آگے نمبر ایک بلی ہے تو بلی کے ساتھ کس کو میچ ہم نے کیا بلونگڑا تو بلونگڑا کے ساتھ نمبر ایک لکھتے ہیں اس طرح بھی ہو سکتے ہیں نمبر دو کتہ ہے کتے کا بچہ ہے پلہ پلہ کے ساتھ دو لکھتے ہیں یہ دوسرے جنوار کا بچہ ہیں تیس نمبر مرگی ہے مرگی کا بچہ چوز ہے تو ادھر ہم نے نمبر تین لکھ دیا اس طرح بھی میچ کر سکتے ہیں اور جو ہے لکھ کر بھی کر سکتے ہیں اور لائن لگا کر بھی میچ کر سکتے ہیں کالم آپ کو سمجھا گیا ہوگا اب ہم صفحہ نمبر پچیس صفحہ نمبر پچیس پر سوال ہے جی دیئے گئے الفاظ کے کچھ حروف غائب ہیں آپ انہیں تلاش کر کے لکھیں اور اعراب بھی لگائیں جے جی پہلے تو ہم نے ان کو جو حروف غائب ہیں وہ پورے کرنے ہیں اللفظ زیر اگر درمیان میں جگہ خالی ہے اگر دال ہے تو یہ لفظ ہم نے بنانا ہے ارد گرد درمیان میں ادھر رے آئے گی اللفظ زیر رے ارد دال ساکن ارد آگے گافظ زیر رے گر دال ساکن گرد دونوں جو خالی جگہ پور ہیں پہلے امکین ہیں دونوں میں ہی رے آئے گی ٹھیک ہے جی یہ ادھر میں نے آگے لکھ بھی دیئے ہیں پھر اس کو جوڑ کر لکھنے ہیں پہلے اس کے حروف پورے کرنے ہیں پھر ان کو جوڑ لکھنے ہیں اور پھر ان پر اعراب بھی لگانے ہیں اللفظیر رے ارد اللف کے نیچے زیر ہے رے کی اوپر جزم ہے دال کے پر بھی جزم آئی دال ساکن ہے زیر رے ارد دال ساکن ارد گاف کے نیچے زیر ہے گاف زیر رے گر رے کی پر جزم ہے دال ساکن ارد گرد دوسرا ہے اللف ہے آگے تویں آئے گی پہلی جو بلینک ہے اس میں کیا آئے گا تویں آئے گی اللفظیر تویں ات میم زیر یہ می آگے چھوٹی یہ آئے گی میم زیر یہ می ات می نون الف نان نون ساکن نان ات می نان یہ آگے جوڑ لکھا ہوئے ات می نان کا پہلی ان کی جو حروف غائب تھے کون کون سے غائب تھے تویں اور چھوٹی یہ وہ ہم نے فیل کی ہیں پھر ہم جو ہے اس کا جوڑ لکھیں گے ات می نان کس طرح جوڑ کر لکھتے ہیں اور پھر اس کے عراب کے ہیں الف کے نیچے زیر ہے تویں کی اوپر جزم ہے الف زیر تویں ات میم کی نیچے پھر زیر ہے یہ کی اوپر جزم ہے میم زیر یہ می ات می نون زبر الف نان نون ساکن نون کے اوپر جزم ہے ات می نان یہ ہے جی وہ اور پے لکھا ہوئے در پیچھے خالی ہے تو یہ کیا لفظ بنانا ہے دھوپ پیچھے کیا آئے گا دھے دال ہے دھے وہ پہ آگے لکھا ہوئے ہیں تو دھوپ کے کیا جو ہے جو ہے جو ہے جوڑ کر کسی لکھیں گے ایسے دھوپ کو جوڑ کر لکھیں گے اور دال کی اوپر پیش آئے گی دال پیش دو دال پیش دو اور آگے سارے اس کے جو ہیں ساکن آئیں گے وہ بھی ساکن ہے اور پے بھی ساکن ہے دال پیش وادو دے پیش وادو پے ساکن دھوپ آگے ہے میم الف ماں پہلے بلینک میں الف آئے گا میم الف ماں جیم ساکن ماج رے الف را ماج را یہ جوڑ کر لکھا ہے جی ماج را اور اس کے پر ہم نے پھر اعراب لگائے ہیں میم کی اوپر زبر ہے میم زبر الف ماں جیم ساکن جیم کی اوپر جزم میں ماج رے کے اوپر زبر ہے رے زبر الف را ماج را اب اگلی سائٹ پہ آ جاتے ہیں اگلی سائٹ پر کیا لفظ بنے گا جی یہاں پہ دال ہے درمیان میں دو لفظ غائب ہیں پھر نون ساکن ہے تو یہ دران رے اور الف آئے گا درمیان میں دران بن گیا تیہ لکھی گئی ہے اور آگے پھر خالی ہے جگہ یہاں پہ چھوٹی یہ آ جائے گی تو یہ لفظ سارا کیا بنے گا درانتیاں درانتیاں جوڑ کر کیسے لکھتے ہیں جی یہ درانتیاں پھر جوڑ کے لکھا ہوئے ہیں اور اس کے ارابی لگے ہیں دال کے پر بھی زبر ہے دال زبر دا رے زبر الف را درہ نون ساکن ہے دران تے زیر یہ تی تے زیر تے درانتی یہ الف یا دون جو ہے پھر آگے اس کا انہ آئے گا درانتیاں تے کے نیچے زیر ہے یہ کی اوپر زبر ہے درانتیاں آگے ہے یہ اور تے لکھا گیا ہے پہلا عرف غائب ہے پہلے کیا آئے گا کھے کھے یہ کھے تے ساکن کھے کھے دبر یہ کھے تے ساکن کھے کھے دبر یہ کھے تے ساکن کھے تو گیا اس کے بعد آگے ہے بے لکھا ہو گیا ہے تو حروف غائب ہے اس میں در رے اور وہ رے اور وہ لکھیں گے پھر سین لکھا ہو گیا ہے سین کے ساتھ الف آئے گا تو یہ کیا بن گیا بھروسہ بھروسہ کا جوڑ یہ آگے لکھا ہوئے ہیں ساتھ ہی اس کے جو ہے اعراب بھی دیکھیں بھی زبر بھا بھرو سین زبر لفظہ آخر یہ جی ہمارا دال ہے آگے سین ہے درمیان میں کیا آئے گا وہ دال زبر بھا دو سین ساکن دوست تے زبر بھا تو آگے نون ہونا ہے دوستوں یہ اس کے جوڑ کے لکھا گیا ہے دوستوں اور ساتھ ہی اس کے اعراب بھی لگائے گئے ہیں دال زبر بھا دو سین ساکن دوست تے زبر بھا تو نون ہونا دوستوں یہ ہو گئے توڑ جوڑ اور ساتھ ان کے اعراب اب اس کے بعد اس سے اگلا سوال ایسا فرہ نمبر پچیس پر دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑیں اگر آپ کو غلط محسوس ہوں تو انہیں درست کر کے دوبارہ لکھیں ہم نے کل کانی پڑھی تھی کانی آپ نے بھی یقین پھر گھر میں پڑھی ہوگی تو پھر ہم خلطیاں ڈونڈ سکتے ہیں مرگی چالیس روز تک انڈے دھوتی رہی ایسی بات ہے جی دھوتی رہی تھی انڈے اور کتنے دن تا دو غلطیاں ہیں اس میں چالیس بھی چالیس روز تک نہیں بلکہ کیا مرگی اکیس روز تک انڈے سیتی رہی سیتی رہی کہ مطلب بھی آپ کو ہم نے الفاظ معنی کیا تھے سیتی رہی حرارت پہنچاتی رہی گرمی پہنچاتی رہی دھوتی رہی نہیں بلکہ کیا آئے گا سیتی رہی چالیس روز بھی غلط ہے تو کیا آ جائے گا اکیس روز جب ہم جملہ دوبارہ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے مرگی اکیس روز تک انڈے سیتی رہی دوسرا جملہ ہے گرم گرم چوزے اپنی ماں کے نرم نرم پروں میں چھپنے لگے یہ گرم گرم اور نرم نرم کی جگہ جی چینج ہو گئی ہے نرم نرم شروع میں آئے گا نرم نرم چوزے اپنی ماں کے گرم گرم پروں میں چھپنے لگے ٹھیک ہے جی نرم نرم چوزے اپنی ماں کے گرم گرم پروں میں چھپنے لگے پورے جملہ پھر آپ لکھیں گے نیچے ٹھیک کر کے پہلی بار کھیت کے مالک نے خود کھیت کاٹ لیا کیا کھیت کے مالک نے پہلی دفعی کھیت کاٹ لیا تھا نہیں پہلے اس نے دوستوں کے انتظار کیا پھر رشتداروں کے انتظار کیا آخر کار اس نے خود کٹا تھا تو لہذا ہم کیا لکھیں گے پہلی بار کے جگہ کیا جائے گا آخر کار آخر کار باقی ساروں بھی آ جائے گا جو جملے میں صرف پہلی بار کے جگہ آخر کار آخر کار کھیت کے مالک نے خود کھیت کٹ لیا چوتھو جملہ جی رشتداروں کا نزدیک نزدیک تک کہیں نشان نہ تھا تو نزدیک نزدیک یہاں پر غلطی ہے نزدیک نزدیک کی جگہ دور دور آئے گا رشتداروں کا دور دور تک کہیں نشان نہ تھا نزدیک نزدیک جگہ دور دور آ گئے پانچمہ جملہ جی مالک نے بیٹے کو فصل کاٹنے کے لیے قدال لانے کو کہا فصل کاٹنے کے لیے بیٹا قدال استعمال نہیں ہوتی قدال تو زمین کھودنے کے لیے ہوتی ہے فصل جو ہے وہ درانتیوں سے کاٹی جاتی ہے تو مالک نے بیٹے کو کیا لانے کو کہا تھا درانتیاں یہاں پر کیا آ جائے گا مالک نے بیٹے کو فصل کاٹنے کے لیے درانتیاں لانے کو کہا اس کے بعد ہے آخری جملہ کھیت کٹا تو مرغی اور چوزے وہیں تھے نہیں جی مرغی اور چوزے پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے کیا ہم لیکنگے کھیت کٹا تو مرغی اور چوزے وہاں سے جا چکے تھے یہ بیٹا آج کا ہمارا کام ہے صفحہ نمبر چوبیس اور پچیس اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس کو حل کرنے شکریہ